صفوان جس نے حضور کے قتل کے لئے ایک بندہ آئر کر کے بیجا تھا وہ عمر سیریز میں انہوں نے یہ ساری چیزیں فلم آئی ہیں اور حضور کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا نبیر اسلام نے کہا وہ آ رہے ہیں اسے اندر آنے دو ہاں اب حضور کی تو اللہ نے گرنٹی لیوی تھی واللہ یعصیم کا من الناس اللہ تعالیٰ لوگوں کے گیسٹ آپ کی حفاظت کرے گا تو خیمے میں حضور نے فرمایا کس ارادے سے آئے ہو مجھے اللہ نے بتا دیا بس وہ اسی ایک بات کے اوپر ہی اس نے جناب اپنا خجر باہر پھینکا اور حضور کے اوپر ایمان لیا اور اتنا پھر وہ یعنی پکا ایمان والا کہ اس نے جا کے وہاں جا کے نوسمنٹ کی کہ لوگوں مجھے مامور کیا تھا صفوان نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لئے ٹھیک ہے تو دیکھو میں واللہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے ان کے ساتھ غیبی تائید ہے اور تم جو مرضی کر لو شکست تمہارا مقدر ہے ٹھیک ہے میں تو اسلام لے آئے ہوں اب وہ سارے اسے مارنے کے لئے دوڑے لیکن صفوان نہیں نا کہا کہ میں اسے پہلے ہی پناہ دے چکا ہوں کیونکہ میں نے اسے بھیجنے سے پہلے کہا تھا کہ لائف ٹائم تیرے بیوی بچوں کا خرچہ میرے ذمہ ہے اگر تجھے کچھ ہوگئے ظاہر اگر وہ حضور پر حملہ بھی کرتا تو صحابہ نے اسے زندہ چھوڑنا تھا چونکہ میں زبان دے چکا ہوں اچھا عربی زبان جب دے دیتے تھے نا بس یہی اللہ تعالی نے من میں خوبی رکھی ہوئی تھی پھر گردن ہی کٹتی تھی تو صفوان نے اسے پناہ دے دی اب جب فتح مکہ کا محقہ آیا ہے تو جن جن کی جو جو رشتہ داریاں تھی ان کی آخری کوشش تھی کہ انہوں نے تو یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ دیں گے یا قتل ہوں گے تو سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لا کے حضور کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس کو بھی معاف کر دیں آپ معاف کرتے جا رہے ہیں سب کو سوہیل ابن عمر کو معاف کر دیا جس نے وہ عدیبیہ کا معاہدہ ابو جندل کا جو والد تھا اسے بھی معاف کر دیا تو صفوان جو ہے اس وقت مکہ چھوڑ کے نکلنا تھا بلکہ وہ تو جدے کی بندرگاہ پہ پہنچا ہوا تھا سمندر کی یعنی وہ اس چیز کو اویل کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں عرب کی سرزمین چھوڑ کی چلا جاتا ہوں تو وہ صحابی پیچھے پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو واللہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا تو یہ تمہاری جیت ہوگی قریش کے لوگوں تم تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو سب سے پہلے تم اسلام کے دشمن بنے اب کم از کم آخر میں تم تو اسلام قبول کرو وہ کہنے لگے نہیں تم مجھے اپنے ساتھی کے حوالے کر کے قتل کرواؤ گے یعنی نبیل اسلام کو صاحب کم وہ کہتے تھے تو آپ وہ دیکھیں عرب کے لوگ کتنی ان کو یعنی اس چیز کا احسان کا بدلہ کیسا اتار دیتے ہیں انہوں نے جناب اپنے بورے میں سے حضور کی پگڑی نکالی امامہ اور انہوں نے کہا صفان اس امامے کو پہ جانتے ہو یہ وہ امامہ ہے جو نبیل اسلام نے فتح مکہ کے دن پہنا ہوا تھا اور یہ مجھے حضور نے گرنٹی دے کے بھیجائے یعنی یہ گرنٹی تھی کہ نبیل اسلام تمہیں قتل نہیں کریں گے تم اپنا آپ مجھے میرے ساتھ چلو آیا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے صحابی اکرمہ ابن ابی جہل وہ بھی بھاگیا ابو جہل کا بیٹا وہ سننس آئی میں آتا ہے راستے میں سمندر کی موجیں آئیں اور سب لوگ وہاں اللہ کو پکار رہے ہیں اکرمہ نے کہا کہ خوشکی پہ تو تم لات منات عزہ کو پکارتے ہو اور یہاں پر صرف اکیلے اللہ کو پکار رہے ہیں انہوں نے کہا یہاں کوئی بود کام نہیں آتا اللہ ہی کام آتا ہے اللہ کو تو وہ مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ چھوٹے دیوتاؤں کو وہ مانتے تھے تو اکرمہ کوئی بات اتنی کلک کی انہوں نے کہا کہ یا اللہ آج اگر تو مجھے بچا لینا تو میں تجھ سے وعدہ کرتوں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کاروں وہی ہوا اللہ نے نجات دے دی یہ اللہ کی رحمت ہے کہاں مکی قرآن میں تیرہ سال کی دھمکیاں اور کیسی دھمکیاں کہ اگر ایمان نہیں لاؤگے تو تم پہ وہی عذاب آئے گا جو قومِ آدھ پہ آیا ہے قومِ سمود پہ آیا قومِ شوائب پہ آیا دھمکیوں سے بھرا ہوا قرآن اور اینڈ کیا ہو رہا ہے ساروں کی معافی ہو دی گئے اللہ کی رحمت ہونا تو چاہیے تھا وہ دھمکیاں ایک زی کی اٹھ ہوتی لیکن نہیں ہوئی اکرمہ جناب مزر نے کہا کہ نبی الاسلام بھی تو یہی کہتے ہیں خوشکی پہ کہ ایک اللہ کو پکارو سمندر کی موجوں میں تم بھی مواہد ہو ٹھیک ہے اور ہم دادہ کریں مشرقین عرب یہ نہیں کہتے تھے یا بہاول آگ بیڑا تاک یا مہین و دین چشتی پار لگا دے کشتی موجوں میں وہ بھی اکیلے اللہ کو پکارتے تھے واپس آئے پیش ہوئے اسلام قبول کر لیا حالانکہ اکرمہ ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے فتح مکہ کے دن بھی لڑائی کی کوشش کی تھی اور تلوار نکال لی تھی لیکن قسمت اچھی تھی آگے تھے حضرت خالد بن عبیلید ان کی دوستی تھی ان کے ساتھ تو خالد بن عبیلید نے کہا کہ آج تُو میری تلوار سے نہیں بچے گا یہ ذہن میں رکھی اسے ہی بدہ تھا کہ خالد کی تلوار کا کوئی مقاولہ نہیں کر سکتا تو انہوں نے کہا یا تو میرے تُو سامنے نہ آ یا بھاگ جائے یہاں سے آج تُو نہیں بچے گا یا اسلام قبول کر لے خیر وہ اللہ نے ان کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی ہدایت مسلمان ہو گئے اور جنگِ جرموک میں وہ شہید ہوئے ہیں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے آپ دیکھ لیں یعنی بمشکل پانچ سال کا انہوں نے وقت اسلام میں گزار ہے پانچ بھی پورے نہیں ہوں گے چار سال اور کچھ مہینے اور باپ امت کا فیرون ہے ابو جہل اور بیٹا اکرمہ صحابی ہے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے کسی کو ہدایت دے دے موسیقی